السلام علیکم گائز تو آج ہم سیکھیں گے رنگ پکو کا ڈیزائن اور اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ والے رنگز یہ رنگز آپ کو مارکٹ میں بڑی ہی آسانی سے مل جائیں گے ان کو بولا جاتا ہے زونگ رنگ اور یہ رنگ آپ نے لے لینے ہیں مشین کے اندر دھاگے ڈال لینے ہیں وائٹ والا دھاگہ آپ نے لگا لینا ہے اور اس طرح کا رنگ آپ نے نیڈل کے نیچے رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے پکو کرنی ہے جو باہر والی نیڈل ہے وہ رنگ کے اوپر آنی چاہیے اندر والی نیڈل نہیں آنی چاہیے اور فال تو دھاگے کو اس طرح سے آپ نے کٹ کر دینا اس کو ایسے کٹ کر دیا اور گلائی میں آپ نے پکو کرنی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ باہر والی نیڈل ہے اس کو آپ نے رنگ کے اوپر لے کر آنا ہے اور جو اندر والی نیڈل ہے اس کو آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے اندر والی نیڈل آپ نے رنگ کے اوپر نہیں لے کر آنی وہ باہر چلنی چاہیے اور جو باہر والے ہندل ہے صرف وہی رنگ یا ٹانکے کے اوپر آنے چاہیے آپ نے ایک گلائی یا دو گلائی بلکہ ایک گلائی نہیں دو یا تین گلائیاں وہ کمپلیٹ کر لینے یعنی کہ تین دفعہ آپ نے راؤنڈ شیپ میں اس کے اوپر پیکو کرنی ہے یہ دیکھیں ایسے یہ میرا تیسرا چکر ہے اور اس طرح تین چکر آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں دو کر لیں یا تین کر لیں جو آپ کی مرضی ہے آپ نے اس ٹھکے سے اس کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس ٹھکے بننے کے بعد آپ نے اس کو ایسے باہر کی طرف نکالنا ہے اور آگے کی طرف ایسے ٹانکہ لگا دینا ہے مطلب آپ نے کٹ ورک پیکو کرنی ہے یعنی کہ باہری کٹ ورک پہلے تمہیں دوبٹے کے اوپر کرتے ہیں لیکن یہ کٹ ور آپ کی باہر کی طرف ہونے چاہیے یہ دیکھیں اور جو وائٹ والا داگا سائیڈ پر پانچوہ نیچے میں لگا رہا ہوں وہ آپ نے بالکل لوز رکھنا ہے اس کو آپ نے ٹائٹ نہیں رکھنا اگر آپ اس کو ٹائٹ رکھو گے تو پھر یہ والا ڈیزائن نہیں بنے یہ دیکھیں اتنا بنا لینے کے بعد آپ نے اس کو ایسے باہر کی طرف نکالنا ہے اور آپ نے کونے سے کٹ کر دینا یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ نے کٹ کر دیا بس یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی شاندار بہت ہی پیارا اور خوبصورت ڈیزائن ہمارا بن گیا ہے یہ بیک سائیڈ دیکھیں اور فرنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا بہت ہی پیارا خوبصورت ڈیزائن یہ دیکھیں اس لیے سے آپ نے اپنے جو رنگز ہیں اپنی جو رنگز کا پہلا سٹیپ ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے اور نارمل دوبٹے کے اوپر لگتے ہیں دس رنگ تو دس رنگ آپ نے تیار کر لینے ہے تو یہاں پڑی یہ دیکھیں جیسے میں کرنے لگا ہوں اور یہ فال تو دھاگا میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے ہٹا دیئے اور مشین کی سپیڈ آپ نے بالکل سلو رکھنی ہے اور جو باہر والی نیڈل ہے صرف وہ رنگ کے اوپر آنی چاہیے اندر والی نیڈل آپ نے رنگ یا ٹانگے کے اوپر نہیں لے کر آنی ورنہ یہ آپ کی پی کو خوبصورت نہیں بنے گی اور مشین کی سپیڈ آپ نے بالکل سلو رکھنی جیسے آپ میری مشین کی سپیڈ دیکھ رہے ہو تو فرس ٹرم اگر آپ بنانا چاہ رہے ہو تو آپ نے انتہائی سلو مشین کی سپیڈ رکھنی ہے جتنی سپیڈ میں رکھ رہا ہوں تو جیسے جیسے آپ بناوگے آپ کی سپیڈ بھی انکریز ہوتی جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے میں نے کرنا ہے تو ایسا ایسا آپ کی سپیڈ بھی انکریز ہوتی جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے جب تین گلائیاں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ایسے باہر کی طرف ٹانکے کو نکالنا ہے اور اوپر لگانا ہے ایسے باہر کی طرف نکالنا ہے اور اوپر لگانا ہے اور سمجھ لیں کہ آپ نے کٹ ورک بنانی اس کے راؤنڈ شیپ میں چاروں طرف آپ نے کمپلیٹ اس کے جو گلائی میں ہے وہ کٹ ورک آپ نے کمپلیٹ اس کے بنانے تو اسی طریقے سے آپ نے دس رنگ تیار کر لینے ہیں جو کے ڈبٹے کے اوپر لگتے ہیں ٹھیک ہے دس رنگ آپ نے کمپلیٹ کر لینے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں نے اس کو کٹ کر دیا تو آپ کی جو رنگ والا ڈیزائن ہے اس کا جو فرس ٹیپ ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارے رنگ میں نے یہاں پر تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جلدی سے آپ کا ٹائم زائر نہ ہو اس لئے میں نے سارے رنگ یہاں پر تیار کر لیا اور یہاں پر یہ تقریباً میں چھے رنگ تیار کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ اپنی مرضی کے مطابق بلکہ مرضی کے مطابق جتنے بھی آپ کے دو بٹے ہو دو دو بٹے ہو تو آپ بیس رنگ اور اگر آپ کا ایک دو بٹا ہے تو آپ نے جسٹ دس رنگ تیار کر لینے ہیں اور پانچ پانچ یہ سائیڈوں پر لگیں گے ٹھیک ہے فراگ پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی مشین کے جو دھاگے ہیں وہ چینج کر دینا ہے میں یہاں پر وائٹ کلر کا دھاگہ لگا رہا ہوں اور چاروں کونے میں نے وائٹ کلر کے لگائی ہوئے ہیں پانچوں دھاگہ سیم اسی طریقے سے میں لوس چلا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے جو کٹ ورک بنائے ہیں ان کے کونوں کے اوپر اوپر آپ نے یہ پیکو کرنے ہیں اور ایسے راؤنڈ شیپ میں آپ نے کرنے ٹھیک ہے کونے کے اوپر طریقہ وہ ہی ہے کہ باہر والی جو نیڈل ہے وہ صرف پیکو کے اوپر آنی چاہیے اور اندر والی جو نیڈل ہے وہ نہیں آنی چاہیے یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے کرنے کے بعد آپ نے دو سٹیپ کمپلیٹ کرنے ہیں جسٹ دو سٹیپ زیادہ نہیں آپ نے کرنا مشین کی سپیڈ آپ نے سلو رکھنے ہیں اور ایسے ایسے اس کو بنانا ہے جب آپ کے یہ ہاتھ پر اچھے طریقے سے بیٹھ جائے آپ کو لگے کہ آپ فاسٹ طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تب آپ اس کی سپیڈ بھی بڑھا سکتے ہو لیکن مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کی سپیڈ بلکل سلو رکھیں زیادہ سپیڈ آپ نے مشین کی فرسٹ ہے مگر آپ بنانے لگے ہو تو آپ نے نہیں چلانے ٹھیک ہے تو دو دفعہ آپ نے اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں کر لیں دو کر لیں تین دفعہ کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو تین دفعہ کر لیں دو دفعہ کر لیں جیسے آپ کی اپنی مرضی لیکن میں نے یہاں پر تین دفعہ اس کو کیے اس کے بعد سیم وہی جو پہلے ہم نے پرپر کلر والا سٹائل بنایا تھا وہی آپ نے سٹائل اس کے اوپر بنانا ہے ٹھیک ہے باہر کی طرف کٹ بنانا ہے اور آپ نے یہ ہاف رنگ بنانا ہے ٹھیک ہے ہاف رنگ آپ نے ویسے ہی بنانا ہے یعنی کہ ہاف پر آپ نے یہ وہاں بنانا ہے یہ بنانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ چپٹی کنڈی بنانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر کنڈی کے اوپر آپ نے کنڈی ایسے آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے یہ میں بنا رہا ہوں سیم اسی طریقے سے آپ نے پتنی ٹائپ پی کو بناتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو بناتے جانا ہے مشین کی سپیڈ انتہائی آپ نے سلو رکھنی ہے زیادہ آپ نے تیز مشین کی سپیڈ نہیں رکھنی جیسے میں بنا رہا ہوں یا جیسے میری مشین کی سپیڈ ہے تو یہ یہاں پر داگا میری مشین کا ٹوٹ گیا تو داگا اگر آپ کی مشین کا ٹوٹتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ ڈال کر اس کے دو پلیٹے ہیں دو شاخے کے اس کے اندر آپ آئل لگا لیا کریں تو داگا مشین کا ٹوٹ جانا یہ ایک کومن بات ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری مشین داگے بہت زیادہ توڑتی بہت زیادہ توڑنا یہ تو الگ بات ہے لیکن اگر پیکو کے دردان ایک آتھ بار ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سب ہی مشینیں توڑ دیتے ہیں داگا تو میری بھی توڑتی ہے لیکن آپ آئل لگایا کریں اور انشاءاللہ بہتر چلا کریں گے جو بھی داگا بار بار ٹوٹتی ہے آپ نلکی کے اوپر آئل لگا لیں یا جو دو شاخہ ہے اس کی پلیٹوں کے اندر آئل لگا لیا کریں تو پھر انشاءاللہ یہ داگا نہیں توڑا کرے گی لیکن پیکو کے دران ایک دو دفعہ داگا ٹوٹ جاتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو ہماری مشینوں کے بھی داگے ٹوٹتے ہی ہیں تو سیم ایسے آپ نے اس کو پیکو کو کرنا ہے جیسے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں تو اگر کوئی مشکل اس میں آئے کوئی پریشانی ہو سمجھنا آئی ہو کسی بات کی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوٹ سکتے ہیں تو یہاں پر ایسے بنانے کے بعد آپ نے اس پیکو کو باہر کی طرف نکال دینا ہے اور جتنا آپ لمبہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اتنا لمبہ رکھنے کے بعد آپ نے ایسے کٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں فائنلی ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کوئی بھی دو کلر لگا سکتے ہو جیسے میں نے پرپل اور وائٹ کو میچ کیا ہے آپ کوئی بھی میچ کر سکتے ہو اپنے ڈبٹے کے اکاورڈنگ کہ آپ کا ڈبٹہ کس طرح کا ہے تو سہیوں وہی پروسس دوبارہ ایسے اپنے رنگ لینا ہے اور رنگ کو آپ نے گلائی میں ایسے پیکو کرنا ہے ایسے اپنے پیکو کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے میں یہ کر رہا ہوں اور فالتہ داگے کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر دینا یہاں پر میں اس کو کٹ کر رہا ہوں کٹ کرنے کے بعد آپ نے ایسے اس کو پیکو کرنا ہے تو مشین میں داگے کیسے ڈالتے ہیں اس پر آرہ ریڈیو میری ویڈیو میں چاہید ہے جو بندے نہیں جانتے اس کے بارے میں داگہ کیسے ڈالا جاتا ہے تو یوٹیوپر سرچ کرتے ہیں پیکو مشین میں داگہ ڈالنے کا طریقہ بائی پیکو محسوس اگر آپ یہ یوٹیوپر سرچ کرو گے تو آپ کے سامنے میری ویڈیوز آ جائے گی اور آپ وہاں سے سب کچھ دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں اور وائٹ والا دھاگہ جو میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالکل لوز رکھنا ہے جو پانچوہ نیچے کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ نے لوز رکھنا ہے اور اس کو ٹائٹ آپ نے نہیں رکھنا اگر آپ ٹائٹ رکھو گے تو بھئی ہے یہ ڈیزائن نہیں بنے گا پیکو میں کھینچاؤ پڑ جائے گا اور چلے گی نہیں بلکہ مشین یہ آپ جیسے یہ میں بنا رہا ہوں یہ پتی یہ والی پتی تو یہ پتی تو بنے گی نہیں نا اس سے تو دھاگہ اپنے لوز رکھنا ہے لوز رکھو گے تب ہی یہ ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے ڈیزائن بنانے کے لیے پانچوہ جو دھاگہ ہوتا ہے نا وائٹ والا وہ لوز رکھا کریں اور جو بھی کلر یہ اوپر جیسے میں وائٹ لگا رہا ہوں نا کوئی بھی کلر اگر آپ لگانا چاہو مسال کے طور پر اگر آپ بلیک لگانا چاہتے ہو آپ اس کے اوپر لگانا چاہتے ہو محرون لگانا چاہتے ہو تو آپ نے نا وہی اسی کلر کا دھاگہ یہ نیچے والا لگانا ہے یہ میرا دھاگہ پھر ٹوٹ گیا ہے اصل میں یہ جو دھاگہ ہے یہ دھاگہ ٹھیک نہیں ہے تو میں یہاں پر آئل لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو دھاگہ نا ٹھیک نہیں ہے میرے پاس اس طرح جو وائٹ کلر کا ہے اس لئے یہ بار بار ٹوٹ رہے ہیں ہلکی کوالٹی کے ہیں تو کیا میں کہہ رہا تھا ہاں اگر آپ جیسے یہ میں وائٹ کلر کا میں نے لگایا تو اگر آپ کا کوئی اور کلر کا ہے نا مطلب بلیک کلر آ گیا یا پرپل آ گیا یا کوئی اور کلر آپ لگانا چاہتے ہو نا تو اوپر تو آپ نے یہ پانچ وہاں دھاگہ بھی اسی کلر کا لگانا ہے اور یہ سلائی والا دھاگہ ہوتا ہے اس کو رضائیوں والا دھاگہ جس کو بولا ہے رضائیوں والا دھاگہ کی نلکی وہ نلکیاں آپ لے لے لیں نہیں کیونکہ اگر اب بلیک میں یہ وائٹ لگاؤ گے تو وہاں پر یہ نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آئے گا یہ جو وائٹ دھاگہ نا یہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس پیکو کے اندر تو پھر بلیک کے اندر وائٹ جب نظر آئے گا تو پھر وہ اچھا نہیں لگے گا تو یہ تو وائٹ ہے تو چلو میں وائٹ اس کو لگا رہا ہوں لیکن آپ جب بھی لگاؤ بلیک لگاؤ تو بلیک اندر آپ نے نیچے بلیک دھاگہ لگانا پانچ با اگر آپ محرون لگاؤ تو آپ نے محرون کلر کا لگانا ہے اور اگر آپ کوئی اور کلر لگاؤ تو سیم اسی کلر کا لگا لیں بہت اچھا رہے گا پھر وہ نظر نہیں آئے گا خاص طور پر بلیک جب آپ کرتے ہو تو بلیک اندر یہ وائٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے تو اسی جو کا دیان رکھیں کم از کم بلیک میں آپ نے بلیک دھاگہ ہی لگانا ہے اور آپ یہاں پر رضائی والا دھاگہ جو کون ملتی تقریبا تیس پہ انتیس رو پہ کی ملتی ہے تو وہ آپ لگا لیا کریں ٹھیک ہے ورنہ یہ جو دھاگہ میں لگا رہا ہوں یہ تو ہے توڑا سلائی والا دھاگہ چار نمبر کا چار نمبر کا توڑا سلائی والا دھاگہ ہے آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن یہ آتا ہے وائٹ کلر میں تو اس لئے میں یہ استعمال کرتا ہوں لیکن میں نلکی والا بھی استعمال کرتا ہوں یعنی کہ رضائیوں والا دھاگہ وہ بھی میں استعمال کرتا ہوں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ میری طرف سے آپ کو ایک پرو ٹپس تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو بتا دوں کیونکہ نئے بندوں کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا وہ بس جو آتا ہے وہ لگا دیتے ہیں اور پھر وہ پیکوں میں اتنا اچھا خاصا پیارا ریزلٹ نہیں ملتا ٹھیک ہے تو سیم اسی طریقے سے آپ نے یہ بنانا ہے میں نے تیسرا رنگ بھی آپ کو بنا کر دکھا دیا تو سیم ایسے آپ نے بنا لینے کمپلیٹ اپنے دس رنگ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ڈیزائن ہے تو انشاءاللہ یہ ڈیزائن بنائیں اور اپنی شاپ پر اس کو لگائیں اور جو بندہ بنائے تو پھر آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا بھی ہے آپ نے اپنے رائے بھی مجھے دینی ہے جی تو گائز یہ میں نے سارے رنگ تیار کر لی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں تو آپ بھی یہ والا ڈیزائن بنائیں اپنی شاپ پر لگائیں انشاءاللہ کافی لوگ اس کو پسند کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اپنے کے لئے خدا حافظ اپنا خیار رکھے گا اور اس ڈیزائن کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں